اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں حیدر علی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے بھائی یار یہ ایک پرندہ ہے یہ موں کھول کے ساتھ لے رہا ہے تو اس کا ٹریٹیمنٹ جاری ہے ایک ہی دن ٹریٹیمنٹ اس کا کیا ہے تو آج دوسرا دن ہے تو سوچا آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نا موں کھول کے ساتھ لیتا تھا اور کھر کھر کی وعد آتی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں میں چھوڑوں گا تب اس کا موں کھولا ہی ہوگا یہ دیکھیں تو اس کو میں انجیکشن لگاتا ہوں تو پھر کل انشاءاللہ آپ کو نہ اس کا ارزالڈ بتائیں گے بیکیہ اس نے کیا یہ دیکھیں اس سے زیادہ موں کھولا ہوا تھا تو ایک ہی دوس دینے سے کافی فرق پڑ گیا اس کو تو اب اس کو ایک اور دوس لگاتے ہیں تو کل انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو نہ میرا بھائی چار سے پائنٹ دوس لگائیں گے تاکہ یہ پراپر بلکل ٹھیک ہو جائے یہ آپ دیکھ رہے ہوگے آواز آئی تھی کھر کھر کی اندر سے نا تو اس کو انجیکشن لگاتے ہیں تو چار سے پائنٹ دین اور انجیکشن چلے گا تو انشاءاللہ بلکل یہ ٹھیک ہو جائے گا الٹا کر بھائی آس کو ویڈیو میں اگر صحیح نظر نہ آئے تو اس کے لیے مادت یہ دو پوائنٹ لگانا آپ نے صرف اس سے زیادہ نہیں لگانا صرف دو پوائنٹ یہ سرنج لینی ہے آپ نے یہ بارس کے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کون سا انجیکشن میں نے استعمال کیا ہے کون سا لگایا ہے پرندہ انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ گلاب سر ہے پرندہ پٹھا ہے یہ دیکھیں ابھی بھی اس نے موں کھولا ہوا ہے تو کل انشاءاللہ تعالی بید ہے یہ موں بند کر جائے گا لیکن اس کے باوجود اس کو ہم نے دو سے تین دن لگا تار لگانا ہے تاکہ اندر سے یہ بلکل فٹ ہو جائے اس کے پیپروں میں جو مسئلہ ہے نا انفیکشن وغیرہ ہے وہ بلکل ختم ہو جائے تو کل کل کا انتظار کریں گے انشاءاللہ تو کل پھر آپ کو اس کا ارداد بتائیں گے کیا اس کا بلڈ نکل آیا ہے جی تو میرے بھائی آج اس کا تیسا دینہ پٹھے گا اے تیسی ڈوز لگانا ہی یہ کنڈیشن دیکھیں جی آج اس کی یہ دیکھیں کافی فرق پڑ گیا ہے پہلے سے زیادہ موں کھوتا تھا اب دیکھیں آہستہ آہستہ سے چونچ بند کرنینا سٹارڈ کر دی ہے یہ دیکھیں تو انشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی بھی نا یہ کھرکھر کی آواز آتی ہے اس کی تو انشاءاللہ ایک دو دن ہور لگے گا اس کو تو اس کے بعد بالکل یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا آج اس کو کوڈ ڈوز لگاتے ہیں جی تو میرا بھئی یہ انجیکشن میں نے ڈال لیا ہے صرف دو پوائیں لگانے بس اس سے زیادہ نہیں آج دوسری چائر پہ لگایا تھا آج دوسری چائر پہ لگائیں گے اس کو موک ملند ہی آج دوسری چھوزوں بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی بی طرح ہلکی ہلکی اس کی آغاز آ رہے گی انشاءاللہ تین چار دن لگے گا تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھ گا اس کی تردیشن دیکھیں اب یہ دیکھیں بی 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 موہر کھولتا ہے لیکن پہلے والا نہیں ہے پہلے یہ گچھی مار کے بیٹھ جاتا تھا ایک سائل پہ اب یہ گچھی مار کے بیٹھتا نہیں ہے اب یہ دھنا بھی پیڑ بھر کے کھا رہا اور موج مستی بھی کر رہا ہے تو انشاءاللہ دو تین دن لگے گا اور تو اس کے بعد یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور جی تو فرینڈ آج چوتھا دن ہے اس لکھے کو اور انجیکشن کون سا استعمال کرنا اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن پھر بھی آج آپ کو دکھا دیتا ہے یہ جی جنٹا کونبی سون ہے اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں یار یہ تین چار مرد پہ کام کرتا ہے آنکھوں سے پانی آتا ہو آنکھیں سرخ ہوگی ہوں اس میں بھی کام کرے گا بخار میں بھی کام کرے گا اور جو سانس کی بیماری ہے مو کھول کے کھر کھر کی وعد آتی ہے اس میں بھی کام کرے گا لیکن جو میں نے استعمال کیا ہے جس مرض کے لیے وہ مو کھول کے سانس لیتا تھا جنٹا کونبی سون یہ دیکھیں اب یہ بلکل بند کر چکا ہے کل اڑا بھی ہے اور دو ڈائی گینٹے لگا کے یہ بیٹھا ہے تو آج اس کو آخری دوز لگائیں گے یا ایک آہ دن اور لگا دیں گے تو اس کے بعد یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارے ویڈیو یہاں پہ سٹوپ کرتا ہوں یہ پکڑیا ہوگا ہے سٹوپ کیا کرنی ہے یہ دیکھیں اس سے دو پوائے لگانا ہوں یہ دفتہ گنتی ہوتی ہے یہ دو تک بس اس سے زیادہ لگانا لے آئیو کل اس سائیڈ پہ لگایا تھا آج اس سائیڈ پہ لگایا تھا خردی بچا کے آج اس سائیڈ پہ لگا دے چل دکھا دو یہ میرا بھئی گلاب سرا پچھتا ہے انشاءاللہ ہموں بند کر گیا ہے ایک آہ دن لگائیں گے اس کو تو یہ پلکل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ تھی میرا بھئی ویڈیو ویڈیو میرا بھئی ہے مو کھول کے ایک مو تر سانس رہتا ہے خرکھر کی عباد آتی ہے وہاں پہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا جنٹا کوم بھی سون کا چھوڑ دیں آپ کو جنٹا کوم بھی سون سانس رینے کی بیماری میں آنکھوں سے پانی بیٹا ہو آنکھوں میں سوجن ہو بخار ہو گیا ہو وہاں پہ بھی یہ کام کرتا ہے گچھی مار کے پرندہ بیٹھ گیا ہے دانا پانی کم کھاتا ہے اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں سمجھ نہیں آرہی یار یہ گچھی مار کے بیٹھا رہتا ہے بخار میں بھی میرا بھئی یہ کام کرتا ہے جنٹا کوم بھی سون اور اس کی جو پرائید ہے تین سو چوراسی روپے لیکن یہ آپ کو تین سو روپے تک مل جائے گا تو یہ دیر سے دو پویڑ لگائیں جس کبوتر کو مسئلہ ہو سانس لینے میں مسئلہ ہو موں کھول کے سانس لیتا ہو بخار ہو گلے سے کھر کھر کی عواد آتی ہو تو انشاءاللہ اس سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو یہ تھی میرا بھائی ویڈیو ویڈیو کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو ملیں گے پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک بھی اجازت دیجئے نافر